ایسو پیس پر عمل درامت سے مصبت نتائج سامنے آنے لگے کرونا سیامواس میں باتذریج کبھی آنے لگی کرونا وائرس سے مزید 32 جام بھک کل نمواد 5709 ہو گئی جبکہ ملک بھر میں تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 2,79,191 ہو گئی ہے اب تک 2,13,175 مریض محلک وائرس کو شکست دینے میں کامیاب ہو گئے حفاظتی تدابیت سے صورتحال بہتر ہونے لگی حکومت کی سمارٹ لوگ ڈاؤن کی پالیسی کامیابیوں کے ساتھ جاری ہے نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین آداد و شمار کے مطابق پنجاب میں 2,100، سن میں 2,007، خیبر پختونخواہ میں 1,158، اسلام آباد میں 1,62، دوچستان میں 1,36، گلگت بلتستان میں 45 اور آزاد کشمیر میں 48 مریض جان کی بازی ہار چکے ہیں نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 1,763 کیسے سپورٹ ہوئے پنجاب میں 91,139، سن میں 1,15,213، خیبر پختونخواہ میں 32,753، بلتستان میں 11,517، گلگت بلتستان میں 1,896، اسلام آباد میں 14,722 جبکہ آزاد جمہو کشمیر میں 1,961 کیسے سپورٹ ہوئے ہیں نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کا کہنا ہے کہ ملک بھر میں اب تک 17,99,290 افراد کی ٹیسٹ کیے گئے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 22,408 نئے ٹیسٹ کیے گئے 1,382 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے جبکہ اب تک 2,13,175 مریضیں احتیاب بھی ہو چکے ہیں